وہاں ٹی ٹوئنٹی میچ پاکستان اور اسٹریلیا کے دنمیان لہور میں کھیلا گیا کپتان بابرازم کے حوالے سے بڑی شاندر خبر سامنے آئی ہے لیکن اس سے پہلے میچ کی تھوڑی سی تفصیل سے آپ کو اگاہ کرتا چکت قضافی سٹیڈیم لہور میں کھیلے جا رہے ٹین ٹوئٹی انٹرنیشنل میچ میں اسٹریلوی کپتان ایرن فینچ نے کہا ٹاس جیت کر پہلے فلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے بیٹنگ کرتے ہیں مکرہ بیس آورز میں کومی ٹیم نے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باسٹرن سکور کیے پاکستان کی جانب سے محمد رزوان اور کپتان بابرازم نے اننگز کا آغاز کیا دونوں بلے بازوں نے پہلی وکٹ کی شراکت میں سٹھ سٹھ رن بنائے تاہم رزوان تائیس رن بنا کر پاویلین واپس لوڑ گئے کپتان بابرازم نے ایک بار پھر کومی ٹیم کو سنبھالا اور چھہالیس گندوں پر دو چھکوں اور چھے چوکوں کی مرض سے چھے سٹھ رن بنائے تاہم ان کے علاوہ کوئی پاکستانی بلے باز قابل ذکر کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا دیگر کھلاریوں میں افتحار احمد تیرہ خوشدلچہ چوبیس آسیف علی تین حسن علی داس فہر زمان شہین افریدی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہوئے میچ کے اتتامی لمحات میں عثمان قادر جارہنہ بلے بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھے گندوں اور دو چوکوں پر ایک چھکے کی مرض سے اٹھارہ رن بنائے دوستو کپتان بابر آزم نے ایک دفعہ پھر پاکستانی میڈل آرڈر کو سہارہ دیا اور اپنی شاندار بیٹنگ کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے بابر آزم نے ایک اور ففٹی مکمل کی